آج سات جون دو ہزار اکیس باپ دادک کے مہا واقع ہیں میٹھے بچے امرت ویلے کا سمیں بہت بہت اچھا ہے اس لیے سویرے اٹھ کر ایک آنت ایک آپ اور ایک بابا ایک آنت ایک آپ اور آنت میں بابا سویرے اٹھ کر ایک آنت میں بیٹ بابا سے میٹھے میٹھے باتیں کرو ٹھیک ہے جی سویریا مریت پہلے اٹھ کر کے سونا نہیں ہے میٹھی میٹھی باتیں کرو کونسی میٹھی باتیں ہوتی ہیں کوئی اپلا دکھرا نہیں سنانا کوئی گلہ شکوہ نہیں سنانا کسی نے دکھ دیا پرشان کیا وہ نہیں سنانا سوارے سوارے میٹھی میٹھی باتیں بابا آپ جان کے ساغر آپ مجھے کتنا سندر گیان دے رہے ہو پویترتہ کے ساغر کھو جاؤ اسی میں پویترتہ سے بھرپور ہو کے آؤ پریم کا ساغر پریم میں پہنچ جاؤ اس کے پاس پریم برس رہا ہے اس میں کھو جاؤ بھرپور ہو کے آؤ ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے بابا سے میٹھی میٹھی باتیں کرنا پھر پریم کون سی نولیج کون سا گیان نرنتر یوگی بننے میں بہت مدد کرتی ہے نرنتر یعنی بابا کو یاد کرنے میں انتر نہ رہے چوبیس گھنٹے یوگ لگا رہے رات کو بھی دن کو بھی یوگ لگا رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے لئے بابا نے بہت بڑا منتر دیا کیا گیان دیا ڈراما کی ڈراما کو یوز کیسے کرنا ہے بابا نے سمجھایا جو ڈراما میں ہوگا قسمت میں ہوگا ہو جائے گا نہیں جو کچھ بیتا جو کچھ ایک سیکنڈ پہلے بھی ہو گیا ڈراما کی بھاوی جو ہم نے کیا تھا اس کا ریزرڈ تھا جو میں نے دنیا کو دیا تھا اس کا ریزرڈ تھا ڈراما کی بھاوی پھر اٹنشن کا جانا ہے ذرا بیس تھتی حل چل میں نہ آئے کوئی پرشن پیدا نہیں ہونا چاہیے کیا کیوں کیسے نہیں ہونا چاہیے پھر بابا نے بولا کب دیکھنا چاہ کرنا ہے کتنی بڑی بات بابا نے بولی بل کیسی بھی پرستیتی ہو کیسی بھی بات آئے کیسی بھی پرابلم آئے ایکزامپل بابا نے دیا ارتھ کویک آ جائے بچال ہی آ جائے دھندہ کر رہے ہو بزنس کر رہے ہو بزنس میں گھاٹا ہی پڑ جائے لیکن ذرا بھی سنشے پیدا نہ ہو ذرا بھی ڈاؤٹ نہیں پیدا ہونا چاہیے ہیں ہم تو بابا کے بچے ہیں ہمارا بزنس کا تم ہو گیا ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا بلکل بھی پرشن نہیں پیدا ہونا چاہیے کوئی کوسچن نہیں جو ہو گیا واہ پھر پر آئیں گے جہاں رکھنا اس کو کہتے ہیں مہاوی اور اگر اور اگر ڈراما کی یتھارت نالج نہیں تو آنسو بہاتے رہیں گے ایک ہوتا ہے آنکھوں کے آنسو ایک ہوتا ہے من کے آنسو من میں وچار آتے رہیں گے یہ کیا ہو گیا کیسے ہو گیا کیا کیا میں نے یہ کیا ہوا یہ من کے آنسو ہے انکھوں کے آنسو کیا ہوگا وہی باتیں یاد آئیں گی وہی گھاٹا یاد آئے گا بھول گون جائے گا بابا بھول جائے گا تب تک اس لئے باب بتا رہے ہیں بہت جھان سے دھان رہنا نرنتر یوگی بننے میں نرنتر یوگی بننے میں ڈراما کی نولیج بہت مدد کرتی ہے تو آج ابھیاز کرنا کچھ بھی ہو جائے جو ہو گیا ڈراما سٹپ سوچنا نہیں اس کے بارے میں تو کیا کریں کیا سوچیں اتنی بڑی بات ہوگی کسی نے دکھ دے دیا دوخہ دے دیا بزنس ختم ہو گیا سٹپ کیا کریں اس سمیں بابا ہی یاد آنا چاہیے اس سمیں من منہ بھو مدیاجی بھو یہ مول منتر یاد آنے چاہیے اس سمیں سو درشن چکردھاری رہنا ہے پردرشن پرچنتر نہیں کرنا ہے یہ ہے نیرنتر یوگی کی سٹیج پیپر آئیں گے یاد رکھنا ہے یہ پیپر آزارے بابا کے بچوں کے لئے صرف بابا کے بچوں کے لئے پیپر ہیں دنیا میں دنیا کے لئے یہ اپرچنوٹی ہے پیپر نہیں ہے گیت ہے او نمش شیوائے پی تو مات سہائے بندو سکا تم ہی ہو جگ کے رکھوا لے کیسے بھکتی مار میں ہم نے کہا سب کچھ تم ہی ہو اوم شانتی بچے اب اچھی رتی سمجھتے ہیں سب کچھ کہ پتی دنیا دنیا وکاری دنیا کا آسوری دنیا کا اب آنت ہو رہا ہے اور پاون دنیا کی آدھی ہو رہی ہے کلیو ختم ہو رہا ہے ستیو آ رہا ہے یہ صرف تم بچے ہی جانتے ہو اور بچوں کو ہی یہ ڈائریکشن یا شریمت ملتی ہے یہ شریمت یہ ڈائریکشن کون دیتے ہیں اونچے تے اونچا بھگوان سمجھاتے رہتے ہیں کی پتے سے پاون بننا ہے ہمارے پتہ کا کام کیا ہے کتب کیا ہے پتتوں کو پاون بنانا ہمارا بھی وہی کتب ہے ہمارا کتب کیا ہے پاون بن کر کے اوروں کو بھی پاون بنانا اب یہ نالیج تمہارے لیے ہے اور تو سب دنیا میں ہے ہی پتت یہ پتت دنیا ونانا وناش بابا بابا سمجھا رہے ہیں باب سمجھاتے ہیں کہ تم جنم جنمان تر ایک دوسرے کو دکھی دیتے آئے ہو اسی لیے تم آدھی مد اند دکھ پاتے ہو جب سے دکھ دیا ہے اس کے بعد دیکھ لو تم کو دکھی دکھ ملے ہیں ایک کیا دکھ دیا کیا دکھ دیئے ایک دوسرے کو پتت بناتے ہو پکارتے بھی ہیں ہم پتت ہیں پتت پاون سیتا رام پتت پاون سیتا رام پکار نا ہم سیتا ہیں ہمارے رام کو پکار ہم نے بابا کو پکار ہم نے پرانتو بدھی میں پورا بیٹھتا ہی نہیں ہے کہتے بھی ہیں پتت پاون آؤ پکار اس کو بلایا رٹا اس کو بار بار پرانتو پھر بھی پتت بنا چھوڑتے ہی نہیں ہیں ابھی تم سمجھتے ہو سارا کھیل ہے ہی ساری بات ہے ہی پاون بننے کی سارا گیان ہے ہی پاون بننے کا اور یہ سمجھانے والا بھی تو کوئی چاہیے تو سمجھانے والا ہے ہی ایک سمجھانے والا ہے ہی ایک ست گرو سچا گرو باقی یہ جو گرو لوگ ہیں دنیا میں گرو لوگ ہیں یہ کسی کو پاون بنائی نہیں سکتے اور بڑی بات پاون بھی صرف ایک جنم کے لیے نہیں جنم جنمان تر کے لیے بننا ہے چلو پویتہ رکھ لیتے ہیں کوئی بات نہیں سنسکار میں بھی نہیں آنا چاہئے ایسے کرم کرنے سنسکار ہی بدل جائیں جب ہمارے سنسکار بدلیں گے تب یہ سنسار بدلے گا اب تمہارے میں بھی جو گیان وان ہیں وہ ہی تیکھے ہوتے ہیں گیان وان منا یہ نہیں کہ ملی ہم نے آج جو چار بار ملی پڑھ لی پانچ بار ملی پڑھ وہ گیان وان نہیں ہے جنم نے گیان پڑھا پھر بدھی سے سمجھا منتھن کیا اپنی پرولم کو اس گیان سے لی اپنی کو صدھارہ دھارنا کی پھر اس سے لوگوں کی بھی سیوہ کی اسے بابا کہتے ہیں گیان وان جو تیکھے ہوتے ہیں ڈراما انصار وہ نوند ہے ایسا ہی فکس ہے ڈراما میں اب تمہارے میں بھی مہا ویر پناہ چاہیے تمہارے میں بھی اب مہا ویر پناہ چاہیے وہ کیسے آئے گا وہ آئے گا ہی باپ کی یاد میں رہنے سے باپ بہت اچھی رتی بیٹ سمجھاتے ہیں برما کے تھن میں بیٹھ سمجھاتے ہیں جیسے بابا کہتے ہیں کہ سویرے اٹھ کر یاد کرو کیونکہ سویرے کا سمیں امرت ویلے کا سمیں بہت سندر ہے یاد کرنے کا جس کو کہا جاتا ہے پربھات سویرے سے پہلے اندھیرہ اور روشنی سے پہلے بیٹھ پربھات بھکتی مار میں بھی کہتے ہی ہیں رام سمر پربھات مورے من بھکتی میں بھی کہتے تھے باپ بھی کہتے ہیں سویرے اٹھ باپ کو یاد کرو تو بڑا مزا آئے گا اور سارا دن دیکھنا کتنا اچھا رہتا ہے جس دن امریز والا نہیں ہوتا سارا دن کیسے رہتا ہے اور وہ بھی جب امریز والا پاور فول ہوتا ہے جاگتی جود بن کے رہتے پھر تو نشہ ہی رہتا اس کا سارا دن تو باپ کی یاد میں بیٹ کچھ اور یاد آنا چاہیے باپ کی بیٹ باپ کی یاد میں بیٹ یہی کھال کرنا چاہیے کی کیسے کسی کو سمجھائیں خود کچھ انبھو کیا ہوگا کچھ بابا سے پرابت کیا ہوگا تب ہی تو دوسرے کو سمجھائیں گے تو امرت ویلے کا واہیو منڈل بڑا شد رہتا نہیں دنیا سب سوئی ہوتی ہے زیادہ سنکلپوں کی دنیا ہوتی نہیں ہے اس سمجھے بیٹھتے ہیں اگدم ہمارے سنکلپ پہن جاتے ہیں بابا کی پاس بابا بتانا چاہتا ہے وہ بھی اگدم کیچ ہو جاتے ہیں سارا دن میں تو سنکلپوں کا ہی آوگ من بہت ہوتا ہے اس ہی پیتے ہیں تو امرت ویلے کا وائیو مندل بڑا شد رہتا ہے دن میں تو گورک دھندہ رہتا ہے ٹیلی فون آ رہا ہے وہ آ رہا ہے پلانا آ رہا سار دن ٹائم کھا ہوتا ہے گورک دھندہ رہتا ہے رات کو بارہ بجے تک تو ویکاری وائیو مندل رہتا ہے بابا نے منع کیا بلکل رات کو لاس جو چرن ہوتا ہے آٹھ پہر ہوتے ہیں تو لاس کا پہر رات کو نو سے لے بارہ بجتے کا پہر یہ پہر بابا نے کا بلکل گندہ ہوتا ہے اس لیے آٹھ بجے تک شام کو جو اپنے چکر لگانے ہے یو کرنا ہے آٹھ بجے کے بعد کوئی پینڈنگ نہیں شام کو بھی ساڑھے چھے ساڑھے 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 بلکل ہمارے بابا ٹائم دیا ہو گیا ہم نے اس کو آٹھ بلکل لے گئے ساڑھے 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 آٹھ تک کھانا کھا کے نو ٹائمنگ چینج کریں گے سارے اپنے رات کو بارہ بجے تک نو سے بارہ تو سب سے وکاری وائیو منڈل رہتا ہے سارے گلد بند کام رات کوئی ہوتے دنیا میں سادو سنت بھگت آدھی سب بھگتی بھی پرباد کوئی کرتے ہیں یوں تو یاد دن میں بھی کر سکتے ہیں بابا نے دن میں یاد کرنے میں منع نہیں کیا دھندے میں بھل رہیں بزنس کرو بدھی کا ہی دنیا بھگتی مار میں بھی جس دیوتا کا پجاری ہوگا ان کے پاس ہوگا اپنے گروہ کو یاد کرتے رہیں گے پر تو ایسا کسی کا رہتا نہیں ہے بزنس ہے تو بزنس یہ ہے کوئی گروہ بھگتی مار میں ہے کیا صرف درشن کے لیے محنت کرتے ہیں ملتا کچھ بھی نہیں ان کو بھی بھگتی کرتے کرتے تمو پردھان بننا ہی ہے بھگتی مار میں بھی دیکھو تمو پردھان بھگتی کتنی ہوگی بنارس میں کیا کرتے تھے پہلے کواں تھا بلی چڑھتے تھے کاشی کلور کاشی نام بد کرتے نا اس کا بنارس رہ دیا نام پہلے کاشی نام تھا کیونکہ سب کاشی کلور کھانا جاتے تھے گلے گروالے تھے سوسائیٹ کرتے تھے سوسائیٹ تو ہوتے نہیں وہ تو شریعی کا دان دیا ہم پھر اس کے بعد جس کو کاشی کلور کہتے ہیں شیو کو یاد کرتے کرتے کوئے میں کوت پرتے ہیں یعنی شیو کے اوپر بلی چڑھاتے ہیں وہ ہے بھگتی مارک کی بلی پھر لوگوں نے دیکھا یہ تو بڑا نیائے کر رہے ہیں پھر لوگوں نے اپنے اسٹرن زون میں نورس زون اسٹرن نیپال وغیرہ یا پھر نورس سیڈ میں بکرے کی بلی چلانے شروع کر دی چلو بکرے کوئی مارک دی اپنا تو بچوں بکرے کی بلی چلانے شروع کر ادھر باقی ادھر نہیں پھر یہ ہے گیان مارک کی بلی بلی یہاں بھی چلنا یہ ہے گیان مارک کی بلی وہ بھی مشکل یہ بھی مشکل بلی چلنا میں سمرپت ہو نا اپنے آپ کو بابا کے لئے سرندر کر دی بابا میرے تو صرف آپ ہی ہو جو آج سے آپ کہیں گے مجھے وہی کرنا ہے میرا تو ایک بابا دوسرا نہ کوئی جو آپ نے کہا وہی کرنا ہے یہ تب بلی چلنا بھکتی مارک میں اس سے فائدہ کچھ بھی نہیں یہ جیسے آتما اپنے شریر کا گھات کرتی ہے آتما تو مرتی نہیں ہے ہے نا وہ تو شریر کا گھات کرتی ہے یہ وہ بھی کہہ دیتے آتما سو پرمات آتما ابھی مانی تو ایک باپ ہی ہے جو بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ پرمات ما تو میں ایک ہی ہوں ہم آتما سو پرمات ما کہنا یہ ہے بڑے سے بڑی جھوٹ اب اس کو بلہ صاحب ہو رہا ہے جھوٹ ہے یہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا پر گوڑ اس سمجھ فرمات میں تو ساری گوڑ ہو گئے باپ کہتے ہیں میں آتا ہی ہوں پتتوں کو پاون بنانے سو پاون بنائی رہا ہوں باقی باقی تو ڈراما میں جو ہونا ہے سو ہوگا ہی سمجھو ارث کو ایک ہوتی ہے چھت گر جاتی ہے کیا کہیں گے کیا کہیں گے ڈراما کی بھاوی ڈراما میں ایسے لکھا تھا کل پہلے بھی ایسے ہی ہوا تھا اس میں ذرا بھی ہلنے کی درکار نہیں مطلب ہلنے بھاگو کوسچن کرو یہ کیسے ہو گیا وہ کیسے ہو گیا کوئی کوسچن نہیں ڈراما پر پکا کھڑا رہنا ہے اس کو ہی کہا جاتا ہے مہاوی اب ایکسیڈنٹ آدھی تو ڈھیروں کے ڈھیر ہوتے ہی رہتے ہیں پھر کس کی رکشہ کرتے ہیں کیا پھر کسی کی رکشہ کرتے ہیں کیا ہو گیا ہو گیا یہ تو ڈراما میں نوند ہے ہو گیا نا ایسے ہی ڈراما میں پاٹ ہے ایسا ہی ڈراما میں پاٹ ہے کرونا سے ڈیت ہوگی کیوں ہوئی ان کو بھی کرونا ہو گیا نو کسٹن ڈراما میں ایسا ہی تھا کرونا سے جانا تھا ایکشن سے جانا تھا چھت گرنے سے جانا تھا کوئی کسٹن نہیں جو ڈراما کو نہیں جانتے وہ دہے کو یاد کر کے بلانا چلا گیا جی بلانا چلا گیا ایسے ہی ڈراما میں جو ڈراما کو نہیں جانتے وہ دے کو یاد کر کے آنسو بہاتے ہیں کسٹن کرتے ہیں وہ کبھی شیو بابا کو یاد نہیں کر سکتے بابا صاف کہہ رہے ہیں جن کی دیکھ دشتی ہیں وہ آتمی دشتی بنا کر کے شیو بابا کو یاد کر نہیں سکتے کیوں کیونکہ شیو بابا سے پیار ہی نہیں ہے کیوں شیو بابا سے پیار ہی نہیں ہے یعنی سچی پریت نہیں ہے اب باپ کے ساتھ تو پوری پریت ہونی چاہیے شیو بابا کے ساتھ پریت جب بابا سب کچھ دے رہا ہے تب تو بابا بابا جب کوئی نقصان ہو گیا گھٹا پڑ گیا کیا بابا کر دی آپ نے ایسا ہوتا ہے کہ بھی اس سمیں بھی بابا جو ملا وا بابا بابا نہ دیا جو آپ نے کیا تھا ڈراما میں آپ نے فکس کیا وہی آپ کے پاس آیا بلیں بابا کس جد ہم تو شیو بابا کے ساتھ پریت بدھی تم کلپ کلپ بنتے ہر سائیکل میں بنتے ہو دیوتاؤں شیو بابا نے پوچھا دیوتاؤں کی باب کے ساتھ پریت بدھی تھی ایسے نہیں کہیں گے انہوں نے اس پریت سے وہ پد پایا ہے دیوتا تو بہت جانتے نہیں ابھی پریت تھی تب ہی وہ پد پایا تب ہی لکشمیان بنے دیوتا بنے اور ستیوں میں تو معلوم بھی نہیں رہے گا ستیوں میں تو کیا سارے کلپ میں تم کو شیو بابا کا پتہ بھی نہیں رہتا تو جو پریت رکھ سکو بھگوان کا پتہ نہیں کہو ہمارا باپ ہے وہ پتہ نہیں تھا کہ آپ پیار رکھیں گے ابھی باپ نے اپنا پریچے دیا ہے اب باپ کہتے ہیں بھگوان ہمارا باپ پتہ لگیا دو باپ ہیں تو اب باپ کہتے ہیں کہ اور سنگ توڑ مجھ ایک ساتھ جوڑو باقیوں کو بھول جاؤ اپنی دے کو بھی بھول جاؤ کیا یاد رکھو میں آتما ہوں میں کون میرا کون دادی جان کیجئے کہتے ہیں نا کیا کہتے ہیں میں کون میرا کون میں کون آتما میرا کون پرماتما بابا کہتے ہیں بس یہی یاد رکھو کیونکہ یہ وناش کار تو ضرور ہے یہ بھی تم بچے جانتے ہو اور منوش تو بلکل ہی گھور اندھیارے میں ہیں کم کرن کی نید میں سوئے ہیں تم ابھی سمجھتے ہو ہم کو تو باپ سے پورا ورسہ لینا ہے یاد بگر ستو بھردان بنی نہیں سکیں گے سرجن کون ہے بابا سرجن بن اپنے روک کو دیکھنا ہے خود کا سرجن خود بننا ہے اپنے روک کو دیکھنا ہے میرے میں کون تا روک ہے کام وکار کا ہے کروت کا ہے لوب کا ہے مو کا ہے اینکار کا ہے گرنا ہوتی ہے نفر ہوتی ہے مجھے جلسی ہوتی ہے اپنے روک کو خود دیکھنا ہے اور شریمت پر دیکھنا ہے لوگوں کے ساتھ دیکھنا نہیں ہے بابا کہہ چاہتا ہے بابا کی ملی میں امرت ویلے ہی باپ کو یاد کرنا اچھا ہے کیونکہ پربھات کا سمیں کیسا ہے بہت اچھا ہے اس سمیں مایہ کے طفان نہیں آئیں گے تو رات کو بارہ بج تک تپسہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بابا نے صاحب منع کر دی ہم تجھے رات دس گیار رب تک یو کرتے ہیں بابا نے بلکل بار رب رب کوئی فائدہ نہیں کیوں اپنے کو خوش کر رہے ہو کیوں کیوں ایسا کیوں ہے رات کا ٹائم ہی گندہ ہوتا ہے نو سے بار رب تک کا ٹائم ہی بہت گندہ ہوتا ہے وائیو منڈل خراب ہی رہتا ہے تو ایک بجے تک چھوڑ دینا چاہیے ایک کے بعد وائیو منڈل اچھا رہتا ہے اسے بابا کہتے ہیں دو سے لے کر اٹھ چاہے دو بہت 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 اٹھ چاہتے ہو تو بابا نے سپیشلی اپنے بچوں کے لیے پر پانچ بجے کے بعد کا ٹائم ہے بھگتوں کے لیے تمہارے لئے نہیں ٹائم جاد کرنے کا ایک چھوڑ ٹائم میں ایک چار سے پانچ بہت ٹائم یہ ٹائم تو میرے اپنے لیے ہے باقی ٹائم میرا جو شریر سیکن پرسن اس کے لیے ہے تھرڈ پرسن شریر کے رشتے داروں کے لیے میں پاورفل لوں گا تبی تو میرا شریر پاورفل لوں گا تبی تو رشتے نہ تک میں پاور بنا سکتا ہوں جو بابا کہتے ہیں اپنا تو ہے ہی سہج راج یو بل آرام سے بیٹھو برما بابا اپنا انبھو بھی سناتے ہیں کیسے بابا سے باتے کرتا ہوں بابا کیسا ونڈرفل یہ ڈراما ہے برما بابا کہتے ہیں بابا کتنا ونڈرفل ڈراما ہے ونڈر کیا لگا آپ کیسے آ کر پتت سے پاون بناتے ہو ساری دنیا کو کیسے پلٹاتے ہو بڑا ونڈر ہے اتنا برا دنیا کا کیسے اتنا سدھار دیتے دنیا کو ونڈر احرانی ہے بابا آپ کی تو تو جیسے باب کو خیال آتے ہیں ویسے بچوں کو بھی آنے چاہیے کیسے منوشیوں کا بیڑا پار کریں یہ کو کیسے نیا پار کریں باب کہتے ہیں تم پکارتے رہتے ہو ہے پتت پاون آؤ پکارا بہت دیر سے بکتی مار میں اور اب میں آیا ہوں گیار مار کیا ہے اب میں آیا ہوں آتی بابا نے کیا بولا میں آ گیا اب کیا کرنا اب تم پتت نہ بنو اور پتت ہو کر صبح میں آ کر نہیں بیٹھو بابا بلکل نہیں کر سکتے نہیں تو واہیو منڈل اشد کر دیتے ہو بابا کو معلوم تو پڑھتا ہی ہے دیلی میں بومبے میں ایسے وکار میں جانے والے آ کر بیٹھ جاتے تھے تب ہی تو گائے ہوا ہے آ آ کر وگن ڈالنے بیٹھتے تھے آ سور ہوتا ہے سات سور ہوتے ہیں ایسی ہمارے جو سات گن ہیں اسے کہتے ہیں جس میں دیوی گن ہمارے میں ہے اسے کہتے ہیں سور جس میں سات گن نہیں ہے اسے کہیں گے آ سور تو اسور آ کر وگن ڈالنے بیٹھتے تھے وکار میں جانے والوں کو کہا جاتا ہے اسور کیا کرتے ہیں اسور محول کو وائیو منڈل کو خراب کرتے ہیں ان کے لئے سزا بڑی کڑی ہے بابا سمجھاتے تو سب سب بات ہیں پھر بھی پھر بھی اپنا گھاٹا کرنے کے سوائے رہتے ہی نہیں پھر جھوٹ بھی بوتے ہیں نہیں تو فورا لکھ دینا چاہیے بابا ہم سے یہ بھول ہوئی شما کرنا بابا کو لکھ دو اپنا پاپ لکھ دو جو بابا پاپ کیا ہم نے بابا کو لکھ دو نہیں لکھ دو گے تو وردی کو پاتے رہیں گے اور رساطل میں چل جائیں گے گور کلیوگ میں چل جائیں گے ٹھیک ہے کوئی بھی پاپ ہو گیا کوئی بھی گلتی ہوگی اتنی یا اتنی بابا روم میں جاؤ بابا کے سامنے بیٹھ کر لیٹر لکھو دکھاوے کے لئے نہیں دکھانا بھی کسی کو نہیں ہے سچے دل سے جو پشتہ تاپ اپنی کر رہے ہو جو فیلنگ آ رہی ہے وہ فیلنگ کے سین تھی بابا کے سامنے لکھو لکھو اور پھر بابا کے سامنے رکھ دو بابا یہ پشت بات ہے نہ بھی بابا سامنے رکھو اپنے ہاتھ میں رکھ دو بیٹھ جو بابا کے سامنے کھلی تصویر جو بابا ہوا یہ ہوا پھر یاد رکھو اس کاغذ کو جب بہار جاؤ تو اس کو پھار نہ نہیں جلا دینا ہے رکھنا نہیں جلا دینا ہے تاکہ کوئی اور پڑھ نہ سکے کیونکہ دوسروں میں بھی آج کال شمطہ نہیں ہے سامانے کی پھیلانے کی شکتی سامنے ہے اس لئے بالکل کسی کو پڑھانا نہیں ہے جلا دینا ہے ٹھیک ہے دو رکھو بابا سامنے اور جلا کے پھینک دوسروں پھر جلا جل گیا تو پھینک گیا ٹھیک ہے یہ طریقہ بہت ضروری ہے بہت اگر کانفیزنس ہے تو نمیت کو صرف جو نمیت ہے اس کو بتا سکتے ہو بس ادرویز بابا کے سامنے بیٹھ جاؤ دیکھو کتنا اچھا کیسے بابا کی اسی ٹائم سے ہیلپ ملنے شروع ہو جائے اس سے بدلتا ہے کہ وہ بابا پرتیکش میں ہے سامنے ہے بابا نہیں دکھتا ہے فوٹو دکھتی ہے فوٹو کے سامنے بیٹھ جاؤ بابا نے کہا آتے ہیں کچھ لینے کے لیے اور ہی کان کٹا لیتے ہیں یہ بھی میں پاٹ ہے ایسے اسور کل پہلے بھی تھے اب بھی ہیں امرت چھوڑ وش پیتے ہیں بابا امرت پلانے کے لیے پھر وکاروں میں جاتے ہیں وش پیتے ہیں تو اپنا بھی گھات کرتے ہیں آتم گھات کیا ہے وکار میں جانے آن یہ سب سے بڑا آتم گھات ہے بکاروں میں جانا اور لوگ آتم گھات سمجھتے ہیں شریعی کا گھات ہوگا دیا شریعی کا گھات ہے کام بھی آئے گا وائی بریشن تو نیجٹیو آئیں گے پھر بابا نے بولا برامنیاں بھی ٹیچرز بھی سب ایک سمان نہیں ہیں ان میں بھی کوئی مہارتی کوئی گھوڑے سوار کوئی پیادے سبھی ہیں بابا چھوڑتا کسی کو نہیں ہے تم بچوں کو تم بچوں کو تو اتھا خوشی ہونی چاہیے کس بات کی ہمیں تو بابا ملا اور باقی کیا چاہیے چاہیے کچھ اور ہمیں تو بابا ملا ہاں ہاں اپنے بچوں آدھی کو ضرور سنبھالنا ہے جو گھر میں بچے پیدا کیے نا بی بی ہیں ان کو بھی سنبھالنا ہیں ایسے نہیں کہ بابا یہ سب آپ کے ہی ہیں اب آپ ہی سنبھالو بابا ہم تو آپ کے بن گئے بچوں کا خود ہی جان رہنا بابا کہتا میں نہیں رکھوں گا اپنے بچے تم نے پیدا کی ہیں تم ہی ان کا سنبھال کرو دیکھ نا باپ سمجھاتے ہیں کہ گرست ویوار پویتر بنو گھر بات چلو کے بھاگنا نہیں کہیں بھی رہنا بھی وہی پر ہے کیسے رہنا ہے کمل پھول کے سمان پویتر یعنی کوئی بھی پتت کام نہیں کرو بس پہلی بات ہے کام بکار کی دروپ دینے بھی شاست دکھا دے نا دروپ دینے بھی اس پر پکارا کی ہم کو یہ نگن کرتے ہیں کب پکار دروپ دینے اس سمیں کی بات ہے دنیا میں تو پکارے گئے نہیں کوئی وکاری وہ تو عام چیز ہے روٹین میں وکار میں جانا یہاں اس سمیں دروپ دی سب سب کو دروپ دی 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 اس سمیں پکارا ہے پکار بھی پکارا بھی تب تھا جب باپ سننے والا آیا تھا اس سمیں کی بات ہے باپ کے آنے کے پہلے کوئی بھی پکارتے نہیں ہیں شادی کر دی پتہ رکاروں میں جانا ہے اب بابا آیا اس نے کہا بچے پاون بنو باپ کے آنے کے پہلے کوئی بھی پکارتے نہیں ہیں پھر بابا نے دنیا بگر بولیں گے کیا بولیں گے دنیا والے تمہارا دماغ خراب ہے یہ کوئی بات ہے نہیں کس کو بولوگے اس نے بول نہیں سکتے تھے بابا نے کہا پکاریں گے بھی کس کو بابا آیا ہے تب ہی تو پکارتے ہیں پتی سے پاون بن کر پھر کہاں جائیں گے واپس جانا ہے وہ تو یہی سمیں ہے واپس جانے کا کیونکہ سب کا گتی سد گتی داتا لیبریٹر دکھ سے چلانے والا ایک ہی ہے اب یہاں تو دکھ ہے سوچتے ہیں بس اب ٹھیک ہو جائے گا دو چار پانچ سار میں ٹھیک ہو جائے گا ہونا نہیں ہیں اور دکھ بڑھ نہیں ہے آشانتی بڑھ نہیں ہے جب تک وکاروں کو نے چھوڑے سکھی ہوئی نہیں سکتے یہاں تو دکھ ہے سادو سنت آدھی کوئی بھی سکھی ہوئی نہ سکھ سب کو کوئی نہ کوئی دکھ کوئی نہ کوئی روگ آدھی ہوتا ہی ہے کوئی گرو دیکھو اندھا لولہ بھی ہوتا ہے اندھا لولہ کیوں بنا ضرور کوئی ایسا کام کیا ہے تبھی تو اندھا لولہ آدھی بنتے ہیں ایسے دنہ بن گئے ستی میں کوئی اندھا لولہ آدھی تھوڑا ہی ہوگا منوش تھوڑی یہ باتیں سمجھتے ہیں تو باپ ہی آ کر سمجھاتے ہیں باپ ہی ہے گیان کا ساگر پتت پاون سارا گیان ہے ہی پاون بننے کے لیے باقی تو سب ہے بھکتی وہ بھکتی مارگ ہی الگ ہے تو بھکتی مارگ کیا ہے سیڑھی اترنے کا مارگ گراوٹ میں آنے کا مارگ اترنے میں یعنی جیون بندن میں آنے میں چراسی جنم لگتے ہیں اور پھر ایک سیکن لگتا ہے جیون مقت بننے میں ایک سیکن کیسے لگا بدھی میں کلک ہو گیا کھیل سارا پوچھ تکا ہے دکھ اشانتی پریشانی پنگے سب وکار ہو کر کیوں ہیں ایک سیکن سمجھ آ گیا پیور بننا شروع ہو جاؤ چردی کیل ہوگی اگر ان کی مت پر چل باپ کو یاد کریں تو سیکن میں جیون مقت ہے اب نمبر وار تو ہے نا کہتے ہیں پھر بچے ہم کو فلانی ٹیچر ملے تو اچھا ہے ارے بھائی جہاں پر ہو ٹھیک ہے آپ کے ساتھ سے آپ کو ٹھیک ٹیچر ملے ہے پھر بھی کہتے ہیں فلانی ٹیچر ملے تو ٹھیک ہے تو ضرور خود کمزور ہے تب ہی تو کہتے ہیں فلانی کو دو چار ماس کے لیے بھیج تم برامنی کو یعنی ٹیچر کو کیوں یاد کرتے ہو جبکہ باپ سہج بات بتاتے ہیں سہج بات کیا ہے صرف باپ کو یاد کرو اور سو درشن چک کر پھر آؤ ورسہ کہہ سو درشن چک کر پھر آؤ اور اوروں کو بھی سمجھاؤ بس یہ تو گیان ہے اس میں برامنی آ کر کیا کرے گی یہ تو سیکنڈ کی بات ہے تم دھندے دھوری میں یہ بھول جاتے ہو پھر بھی برامنی یہی کہے گی کیا کہے گی من منہ بھو مدیع جی بھو سب کے لئے من منہ بھو ہے جو بابا کے شیش بچے وہ مدیع جی بھو جائیں گے ایک اب کئی بدھو لوگ کئی بدھو لوگ سمجھتے نہیں ہیں صرف کہتے ہیں برامنی اچھی چاہیے اب گیان تو تم کو ملا ہے نا برامنی بھی کیا کرے گی ملی سنائے گی ملی تمہار کو ملی ہے نا اور بابا کہتے ہیں باب اور ورسے کو یاد کرو دے اب ایمان کو چھوڑو کہہ دے ایمان یہ ہمارا سنٹر ہے یہ ان کا سنٹر ہے یہ جگیاسو یہاں کیوں جاتے ہیں یہ سب ہے دے ایمان سب سنٹر کس کی ہیں میرا سنٹر یہ کس کا ہے یہ سب سنٹر شیو بابا کے ہیں ہمارا تھوڑا ہی سنٹر ہے تم کو یہ کیوں ہوتا ہے کہ پھلانا ہمارے سنٹر پر کیوں نہیں آتا کہیں بھی جائے سنٹر پہ جا رہا رہا ہے کہیں پر کلاس تو کر رہا ہے اسے میں کچھ ہونا چاہیے کہیں بھی جائے بابا ہمیشہ کہتے ہیں کوئی سے بھی مانگو نہیں کہ ہم نے سنٹر بنانا ہے جی پیسے دے دو کسی سے نہیں مانگ نا یہ چاہیے وہاں پر بالکل چاہیے چاہیے مانگ نہیں نہیں آئے اگر چاہیے پھر کیا کرو محنت کرو اتنا یوگ بل بڑاؤ بابا دے گا کسی کے بھی دورہ دے دے گا بابا کو بولو بابا کوئی بولنے جو نہیں اتنی تفسیہ کرو کھو چھم چھم کر کے آئے گا سب کچھ اسے بابا کہتے ہیں کوئی کسی سنٹر پر جاتا ہے جانے دو اور کسی سے مانگنا نہیں میرا جگہ سوی تم نے وہاں کیوں دیا کوئی چکر نہیں بابا تو بلکل درم راج کی رسم جا رہے ہیں بابا ہمیشہ کہتے ہیں کوئی سے مانگو نہیں اب یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بیج نہیں بوئیں گے تو ملے گا کیا اچھا بیج بو من من بھو رہو مدیع جی بھو رہو اچھے اچھے شب بھاونا شب کام سب کے لئے کرو بھکتی مار میں بھی دان پون کیا ہی جاتا ہے تم سب بھکتی مار میں ایش اور ارث بھگوان کے بھگوان جانتے نہیں اس کے لئے انٹریٹ کرتے تھے کسی گریبوں کو دے دیا کسی کو دے دیا پھر چلو گریبوں کو دے دیا پھر سنیاسیوں کو بھی بہت دیتے ہیں ماتمہ جی گرو جی چلو ان کو دان پون دیتے دو بھاونے کا پھر سنیاسیوں کو بھی بہت دیتے ہیں اثر وائز نہیں تو دان گریبوں کو دیا جاتا ہے ناکی سہوکاروں کو اس میں اناج کا دان سب سے اچھا ہوتا ہے سو بھی باپ سمجھاتے ہیں دان کرنے سے دوسرے جنم میں اس کا فل مل جاتا ہے فل سب کو کون دیتا ہے اس کو دیا آپ نے وہ دے گا فل سب کو ایشور ہی دیتے ہیں سادو سنت آدھی کوئی ریٹرن دے نہیں سکتے دینے والا ایک ہی باپ ہے کسی کے بھی تو دے اس نے دیا جی اس نے دیا جی اس نے اتنے پیسے دیا جی ارے وہ کون ہے دینے والا دلانے والا تو بابا ہے کسی کو بھی بنا دے گا تو باپ سمجھاتے ہیں کہ تم ایشور عرض دیتے تھے ہم تو بوان کے تو بھی دوسرے جنم میں تم کو اس کا ریٹرن افضا دلاتے تھے ابھی تو بابا کہتے میں ڈیریکٹ آیا ہوں ابھی تم کو اکیس جنم کے لیے ریٹرن ملے گا ابھی میں ڈیریکٹ آیا ہوں ابھی ڈیریکٹ لگاؤ پھر تو موت ہی سامنے کھڑے سوچو گے اچھا ابھی اتنا دیتا ہوں بعد میں اتنا کروں اتنا کروں گا پھر موت ہی سامنے کھڑا ہے بھگتی مارگ میں تم کو ایسے نہیں کہتے تھے کہ موت سامنے کھڑا ہے اس لئے اپنا سفل کرو ہم دیتے نہیں کسی کو ہم تو سفل کرتے ہیں بھگتی مارگ میں کسی نے بھلا سفل کرو نہیں تو اب باپ سمجھاتے ہیں جس کو بھی چاہیے چاہیے بابا سے کچھ کیا کرو یہ روحانی ہسپیٹل کھو دو سینٹر کھو دو بس کوئی کہتے ہیں بابا مکان بنائے نا اس میں یہ ہسپیٹل کھو لیں گے کہہ کہتے ہیں بابا بس بابا مکان بن جائے نا ایک گھر بنائیں گے اس میں بابا کھو لیں گے اس میں ہم کلاس کورس کرائیں گے کیا کہے گا بابا بابا باب کہتے ہیں آج مکان بناؤ اور کل مر جاؤ تو یہ سب ختم ہو جائے گا آپ کے بال بچے تو سینٹر بنائے بنے بنے دیں گے تو کیا کرو کیونکہ تو کیا کرو جو ہے جس میں رہ رہے ہو جہاں پر ہو اس میں ہی تب تک ایک کمرہ رکھ دو جس میں روحانی ہسپیٹل روحانی کالج بنو اسی کو سینٹر بنائے دو جو بھی آئے اس کو بابا کا پریچھے دو اس کمرے میں بابا کے چتر رکھا دو اس میں بابا کا پریچھے دنے سو کر دو بہتوں کا کلیان کریں گے تو بہت اونچ پد پائیں گے بات کے لئے کچھ نہیں چھوڑنا ہے ہم اس لئے کسی کو غریبوں کو نہیں دیتے کیونکہ بابا نے کہتا غریبوں کو دینے والے بہت ہیں بہت ہے وہ امناب دے دیں گے ان کو مل جائے گا باقی جانوروں کو دینے والے بہت ہیں آج کے پندیت بھی کہیں گے کالے کتے کو جود دینا تب سفر لوگ دون دے گا کالا کتا کتا ہے اسے ان کو دینے والے بہت ہے آپ کو کسی کو بھی دینا نہیں ہے روٹی دے سکتے ہو اناج کھلا سکتے ہو وہ بھی کب کھانا اصلی باپ باقی شریعوں کے باپ تو جنم جنم بدلتے رہے اصلی باپ تمہارا ہے وہ پریچے دو اچھی دل سناو پھر بوجہ انکھلا دو سفل ایسے اگر ان کو دے دو گئے ناج وہ تو آج کب کیا کریں گے بیج دیں گے دکان در سیٹنگ کلونی میں جا کے بیج جتے سر اناج آپ کا وہ بھی گرم آپ کا بن جائے گا اچھا میٹھے میٹھے سک لدے بچوں پرتی مات پتا باپ دادا کا یاد پیار اور گوڈ مارننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمست ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ کو نمست دھارنہ کے لئے مکہ سار ہے شریمت پر اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ اس وناش کال میں میری ایک باپ سے سچی پریت ہے آج سال چکنگ نہیں میرا سچا پیار بابا سے ہے کیا نشانی ہے اس کی اور سب سنگ توڑ ایک سنگ جوڑی ہے بدی جہ سب کو نکال دیا رہنہ سب کے ساتھی ہے بدی سب کو نکال دیا اب بابا جو کہتا ہے وہ ہی میری بدی میں نہیں اس لیے اپنا سب کچھ سفل کرنا ہے کیسے سفل کریں گے دینا کسی کو نہیں ٹھیک بہن بابا کی جنہوں پورا اپنے آپ کو بابا نے کوئی مرپیت کیا ہوا ہے وہ کہیں بھی پیسہ اور نہیں لگائیں گے وہ صرف بابا کے گھر میں مدون میں بھیجیں گے یا سفل کریں گے اور کسی کو پیسہ دینا پاپ بن جائے گا تو دعا پر پیسہ دینا سفل ہے اپنی استحتی شریف روشت ہے نہیں اس لئے اپنی استحتی ایک رس اس کا رس آتا رہے اچل بنانے کے لئے کوئی تھوٹ نہ چلے اچل بنانے کے لئے ڈراما کے راز کو بدی میں رکھ کر چلنا ہے ٹھیک ہے کرنا کہا پھر وردان نشکام سیوہ دارا کوئی کسی سے ایکسپیکٹ نہیں کرنا کام نہ نہیں رکھ نہیں کس کی سیوہ نشکام سیوہ کی بنانے کی سیوہ ہاتم پریم رکھ رکھ نشکام سیوہ دارا وشو کا راج پرابط کرنے والے وشو کلیانی رحم دل بھو کانے آجام وشو کلیانی رحم دل اپنے پر رحم نہیں دوسروں پر رحم نہیں پورے وشو پر کلیان کرنا پورے وشو کے لئے رحم دل کیسے بنیں گے جب وشو کے لئے رحم دل بنے تو کیا ہوگا وشو کا راج پرابط ہوگا وشو مہار بنیں گے اس کے لئے کیا کھانے پڑے گا نشکام سیوہ کسی سے کوئی کامنا نہیں کسی سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ایسی سیوہ کرنی ہے جیسے بابا نے کہ جو نشکام بینہ کامنا کے بینہ ایکسپیکٹیشن کے سیوہ داری ہیں انہیں کبھی یہ سنکلب نہیں آ سکتا کی میں نے اتنا کیا اتنی سیوہ کی میں نے اتنا دیا میں نے مجھے اس سے کچھ مانشان و مہمہ ملنے چاہئے یہ بھی لینا ہوا لوگوں کو بتائیں نا اس نے اتنی سیوہ کیا یہ نہیں چاہئے یہ لینا ہوا نا چیس سور میں کچھ لیا مانشان کر تو بخاری ہائی ہیں داتا کے بچے اگر لینے کا سنکلب بھی کرتے ہیں تو داتا نہیں ہوئے یہ لینا بھی دینے والے کے آگے شوبتہ نہیں ہے جب مارا ہات ایسے دینے والے داتا کی طرف ہے ہم کسی سے کیوں ایکسپیکٹ کریں مانشان بھی کیوں ایکسپیکٹ کریں جب جب سنکلب سماپ تو ہو چکی کرو کوئی تھوٹ نہیں آتا ہے جب یہ سنکلب سماپ تو ہو مجھے سب کا رگار کرنا ہے سب کو رسپیکٹ دینی ہے چاہنا نہیں ہے جب یہ سنکلب سماپ تو تب وشو مہاراج کا سٹیٹس پراب تو ایسا نشکام سیوہ دھاری بے حد کا ویراغی پوری کلیو کی دنیا سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے نشکام سیوہ بھی کر رہا ہے اور کسی سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہی وشو کلیانی رحم دل بنتا ہے تو ایسا دل چیک نہیں ہے میں وشو کا کلیان کر رہا ہوں وشو کے رحم دلی ہے میرے دل میں دینا 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 یہ سب کو اس کے لئے سلوگن ہے اپنی گلتی دوسروں پر لگانا بلیم گیم کھیلنا ہے نا یہ بھی پرچنتن ہے یاد تو دوسرے کو کی ہے نا وہ ایسا کرتا ہے یہ بھی پرچنتن ہے پرچنتن پرنندہ پردرشن پتن کی جڑہ اتنا گراوٹ میں آگی ٹھیک ہے میں کون میرا کون یہی سارا دن سمریتی میں رہے اوم شانتی